السلام علیکم and welcome back to my channel تو ہم چلے گئے تھے اپنی ڈلی ٹرپ میں اندیرا گاندی میموریل جہاں پہ اندیرا گاندی جی کا our ex president of india جو کافی سال پرانی اپنی سب سے first female president تھی تو ان کے میموریل پہ چلے گئے تھے ہم یہ میوزیم بنا دیا گیا ہے ان کے گھر کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پرانی بچپن کے present اور جو ان کی mid میں تھے وہ والے پکچرز ہیں اور یہ تھی ان کی ساری جس میں ان کا assassination ہوا تھا ساری چپل اور یہ کچھ cutouts ہیں ان کے achievements کے پکچرز ہیں جو کچھ بھی ان کی life میں ہوا تھا تو ان کے old اور present پکچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جوانی میں جس طرح سے انہوں نے خدر اس مخام لیا انہوں نے ایک female president ہونے کا کس طرح جدو جہد کی انہوں نے fight کر کے اس مخام تک پہنچنے کے لئے یہ ساری ان کے پکچرز ہیں ان کی life story ہے ان کی life biography ہے as you can see تو ان کے سارے cutouts ہیں as i say ان کے سارے life کے achievements کے لئے دکھایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت سی like you know جگہ ہے اگر آپ ڈیلی میں ہیں تو ضرور اس جگہ کو visit کریں اندیرا گانڈی memorial پہ تو یہ ان کے کچھ certificates ہیں اور یہ جو ہے wool ہے جو وہ wool knitting کرتی تھی ان کو بہت شوق تھا knitting کا یہ جو ان کے time کے لائکنوں جو کھانا پینا جو plate glasses تھے اور یہ برتن دیکھ سکتے ہیں آپ ان time پہ اس time پہ لیکن کیا کیا تھا تو یہ سارا یہاں پہ رکھا گیا ہے ان کا چشمہ ان کا pen ان کے papers ان کے drawings اور واپس سے like you know ان کی life میں جس جس لوگوں کو انہوں نے ملا تو سارا کچھ ہے جو وہ handbag use کرتی تھی اور یہ تھا ان کا بکسہ اور جب وہ جیل میں تھی تو ان کے plates تھے یہ یہ دیکھیں اور یہ سارے برتن میں کھایا پیا کرتی تھی یہ دیکھیں کتنا new طریقے سے رکھا ہے انہوں نے کچھ تھوڑا بھی like you know یہ تامبے کے برتن copper والے use کرتی تھی اور یہ تھی کچھ لکھائی ان کی جو وہ بیٹھ کے لکھتی تھی ان کو books کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور یہ ان کی کچھ drawing تھی اور واپس سے یہ pictures cutouts بہت سارے pictures اور cutouts ان کی ساری life story کے بارے میں like you know memorial میں رکھا گیا ہے آپ دیکھیں کتنا like you know سمحال کے انہوں نے رکھا ہے چیزوں کو اور یہ کچھ trophies awards جو انہوں نے achieve کیا تھا life میں سو یہ سارے دکھایا گیا ہے memorial میں very very detailed history of اندیرا گاندی جی یہ کچھ کچھ awards ہیں اور again سے cutouts میں لکھا ہے کہ کیا ہوا تھا ان کی life میں کیا کس سے گزری تھی وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے اور اندیرا گاندی جی نے بابا شیخ زائد کے ساتھ بھی like you know picture لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصفیروں میں and most of the like you know world leaders rulers سے ملی ہیں یہ آپ دیکھیں picture میں آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کہاں کہاں تک like you know کسے کسے لوگوں سے ملی ہیں بڑی بڑی شخصیت سے ملی ہیں take a look and this was again ان کے کچھ سامان جو وہ استعمال کرتی تھی اپنے گھر میں تو سارا کچھ انہوں نے سجا کے رکھ دیا ہے تاکہ لوگوں لوگ دیکھیں اور اس کو like you know اور یہ تھا ان کا dressing table ان کا bedroom جہاں یہ بیٹھ کے اپنا کنگی ان کے کپڑوں کے stand دیکھے آپ ان کا cupboard دیکھے اور یہ تھا ان کا living area اور یہ books کتابیں پڑھنے کی بہت بڑی شوقین تھی کہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے ان کے گھر میں کے ایک library آپ کو open library بلکل دکھائے دے گی تو یہ تھا ان کا library area جہاں وہ بہت سارے کتابیں پڑھتی تھی اور یہ کچھ achievements ہیں واپس اور یہ ہیں اندیرا گاندی جی کے بیٹے راجیو گاندی اور ان کی biography تو ان کے بیٹے کا الگ سے section بنایا گیا ہے یہ کیسے انہوں نے یہ مخام حاصل کیا یہ دیکھیں جب وہ پائلٹ بنے تھے تو ان کا سارا کچھ شوکیس کیا گیا ہے all of his history biography life تو بچپن سے کیسے انہوں نے کیا 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 نہیں یہ ان کی موم کے لئے لیٹر لکھا تھا اور ساتھ میں دونوں کی پکچر ہے یہ دیکھیں very very detailed سب کچھ دکھایا ہے اور یہ تھا ڈریس راجیو گاندی جی کا ڈریس تھا جو وہ ہمیشہ پہنا کرتے تھے اور ان کے کولہ پوری چپل اور اس زمانی کا لیپ ٹاپ تھا یہ ان کا والیٹ بھی تھا دیکھیں آپ بہت ہی like you know سمحال کے چیزوں کو رکھا گیا ہے that's an amazing thing you can see his کولہ پوری چپل اور یہ کپڑے ہیں ان کے assassination time پہ جو پہنا تھا انہوں نے ان کے socks ان کے shoes اور ان کا ڈریس جو بھی بچا تھا تو وہ بھی ان لوگوں نے شوکیس کیا ہے اس جگہ پہ very much detailed things you will find at this place اور ان کے یہ awards تھے pictures again ان کا الگ سے area بنا گیا ہے if you visit this place you will definitely love it love to see the history جو بنا سے بنا دیا ہے اور یہ راستہ جہاں جاتا ہے جہاں اندیرہ گاندی میٹنگ کے لیے جا رہی تھی کہ ان کا assassination ہو گیا تھا تو یہ وہی راستہ ہے ہی راستہ ہے یہ راستہ ہے اس کے لیے بانگلو اور یہ راستہ سے وہ گئی تھی پھر وہ واپس نہیں آئی تو یہی راستہ ہے وہ آپ سب دیکھیں اس کو اگر آپ ڈیلی میں ہیں تو پلیز میک شیر یو وزید دس پلیز جہاں جائے یا نہ جائے اس جگہ کو ضرور وزید کریں you'll have lot of history here to see check out so یہ تھا میرا چھوٹا سا vlog about the indira gandhi memorial تو اس کی باد ہم لوگ سیدھا چلے گئے تھے ادھر سنگھ کی باولی جہاں پہ کافی سارے فلم شوٹنگ ہوئے ہیں جیسے پی کے اور کافی سارے شوٹنگ ہوئے تھے تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا vlog about ڈیلی تو آپ بھی ہاں پہ ہیں تو make sure you visit all these places so you all take care میں لیتی ہوں وید آپ سیوی سے اور ملتی ہوں میرے اگلے vlog